اسے لگا کر خودکوشی کر دی پرجن کے مطابق نابالک اس کے بھائی کے خلاف کی گئی پلس کاروائی سے صدبے میں تھی جس کے چلتے اس نے جان دے دی دراصل وارتھرمانگ کے ساتھ میں رہنے والے اومپرکاش شراب کے نشے میں ہنگامہ کر رہا تھا سوچنا پر پلس نوکے پہنچے اور اومپرکاش کو حراست میں لیتے ہوئے اس کی پٹائے کر دی اومپرکاش کی بہن کاجل نے اسے پٹتا ہوا دیکھ لیا جس سے صدبی میں آ کر اس نے آتم گھاتی قدم اٹھایا ملپوت کر دی تھی اس کو دارو پیئے تھا لنکا وہ گالی مالی بک رہی تھا تھوڑی بھائی تھا جی تو اس کو پولیس مار دوسری لے گی تو اس کو گھبرا گی بچی اچھا وہ پر تھانے میں لے گی ادھر پر اس کی ممی چلی گئی کہ پارسل لوگوں سے بولو کہ میں بچے کھولے گئے تھا چھوڑا لے گی تو وہ چھوڑا لے گی تو وہ چھوڑا لے گی تو وہ چھوڑا لے گی پولیس کو لڑکوں گھر لے نے آئی تھی نا وہ تی گھوم دیا تھا مہی سے پکڑ کے لے گی جب تو وہ گھبرا گی بچی دو بھائی ہیں اچھا اور ماں ہیں اچھا اور دادی ہیں ان کی دیویندر چوہان ہمارے سے ہوگئے ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں دیویندر یہ گمبیر مسئلہ ہے آخر ایسا کیسے ہوا کہ فلس نے اس کے بعد کاجل کی خودکشی کے معاملے کو اترہ سے دبانے کے لیے انتم سنسکار بھی اس کا اپنی ہی کچھ سڑی میں کرا دیا سالہ میں آپ کو بتا دوں یہ پورا کا پورا معاملہ منڈگی کے بارڈ نمبر سات کا ہے یہاں پر آج لگ بگ سالے تین بجے یہ جو مرتکہ کا بھائی ہے اوم پرکاز یہ سراب کے نصر میں کچھ کماسہ کر رہا تھا پولیس کو سوچنا دی گئی اس کے بعد جب پولیس موقع پر پہنچی تو یہ اوم پرکاز کو پولیس نے مارتے ہوئے اپنی بہان میں بٹھایا اور تھانے لے گئی یہ پورا کا پورا مارپک کا گھٹنا کہ ہم اس ناوالک نے خود دیکھا جس کے بعد یہ صدمے میں آگئی اور جب پریجن اس اوم پرکاز کو چھڑھانے تھانے پہنچے جب گھر پر کوئی نہیں تھا تب اس ناوالک نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور یہ پنکے سے لٹکے اس نے جان دے دی پولیس کو اس چیز کی جانکاری لگی تو پولیس نے تدکال اس سب کو ہسپٹل لے گا جہاں پوست مارڈم کے بعد پولیس نے اپنی خود کی کشٹڈی میں پریجنوں کو سانس لے کر سمسان گھاٹ پہنچ کر اس ناوالک کا اسے دفنایا ہے جبکہ یہ راتری لگ وقت ساڑھے آٹھ بجے دفنایا ہے جبکہ ہندو ریتی ریوات کے حضاب سے سام چھے کے بعد تو انتیم سانس کار ہوتا ہی نہیں ہے اور پولیس بھی کہیں لے کہیں اس پورے معاملے میں سوالوں کے گھیرے میں ہیں کہ آخر پولیس کہوں سمسان گھاٹ میں پورے ٹائم تھی جبکہ پوست مارڈم کے بعد تو سب کو پریجنوں کو دے دینا چاہیے تھا پریجن نے اپنے حضاب سے اس کا دوسرے دن انتیم سانسگار کرتے اور پھر اس کے بعد اس پورے کے پورے معاملے کے بعد جو اس کا بھائی تھا اسے چھوڑ دیا گیا کہیں نے کہیں سادہ پورا یعنی پولیس کی جو بھومکہ ہے جو کارپنالی ہے سوالوں کے گھیرے میں نظر آ رہی ہے نشی طور پر اس کی جانچ کی جانی چاہیے اور اگر کوئی اس کے لئے دوشی ہے تو اس پر سخت کارپنالی کی جانی چاہیے اور ایک بڑی خبر جو